ملی ڈیجسٹ اب رکھ کرتے ہیں خبروں کی طرف کافے عرصے سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی جس میں بتایا جا رہا تھا کہ بی جے پی سرکار سرکاری سکولوں کو بند کر کے تعلیمی اداروں کو پرائیوٹائز کرنے فیز شروع کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے ایسے میں خبر ملی ہے کہ کرناٹک کے سرکاری سکولوں میں اب تعلیم مفت نہیں ہوگی ریاستی بی جے پی حکومت نے سرکاری سکولوں میں مفت تعلیم ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ان سکولوں میں تعلیم حاصل کرنے والے سٹوڈنٹ سے اب ہر ماہ ایک بچے کے لیے سو روپیے غصول کرنے کا پرمان جاری کیا گیا ہے ریاست کے ماہرین تعلیم نے حکومت کے اس اقدام کی شدید نکتہ چینی کی ہے اور کہا کہ مفت تعلیم بنیادی حق ہے حکومت کی طرف سے اگر سرکاری تعلیمی اداروں میں تعلیم پانے والے بچوں سے ماہانہ رقم اصول کی گئی تو یہ بنیادی حق کو چھین نہ ہوگا ریاستی حکومت کی طرف سے محکم تعلیمات کو سالانہ پچیس ہزار کروڑ روپیے کا بجٹ دیا گیا ہے اگر اس میں اضافہ کروانا ہے تو حکومت سے منظور کروا سکتے ہیں ضروری نہیں کہ اس کے لیے والدین سے ہی رقم اصول کی جائے اتر پردیش کی یوگی حکومت کے ذریعے کرائے جا رہے غیر سرکاری مدارس کے سروے کا کام پورا ہو گیا جس میں پایا گیا کہ ریاست بھر کے ساڑھے سات ہزار کے قریب مدارس غیر امدادی ہیں اور ان مدارس کو غیر منظور شدہ بھی کہا جا رہا ہے خاص بات یہ ہے کہ سروے میں عالمی شہرت یافتہ ادارے دارالعلوم دیوبند اور سہارنپور میں موجود مظاہر العلوم جیسے بڑے مدارس کے تعلق سے پتا چلا ہے کہ یہ مدارس حکومت سے کوئی چندہ نہیں لیتے ہیں اس لیے ان مدارس کو بھی غیر منظور شدہ کی لسٹ میں شامل کیا گیا ہے مدارس تعلیمی بورڈ کے چیئرمن ڈاکٹر افتخار احمد جاوید نے کہا کہ ان مدارس میں بچے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان میں دارالعلوم دیوبند اور مظاہر العلوم سہارنپور بھی شامل ہیں حالانکہ ان مدارس کو غیر قانونی نہیں کہا جا سکتا البتہ یہ حکومت سے کسی طرح کا تاون یا چندہ نہیں لیتے ہیں یہاں حکومت کی جانب سے جاری نصاب بھی نہیں پڑھایا جاتا ہے سروے کو لے کر لوگوں میں کچھ بھرم ہے سروے میں یہ معلوم کرنا ہے کہ کتنے مدارس سرکار سے مدد حاصل کر رہے ہیں اور جو مدارس حکومت سے مدد حاصل کر رہے ہیں ان کا محکم اقلیت میں ریجسٹریشن ضروری ہے لیکن جو مدارس حکومت سے کوئی مدد نہیں لے رہے ان کو غیر قانونی نہیں کہہ سکتے ہیں دوہزار چوبیس کے پارلیمنٹ الیکشن کے لیے اتر پردیش میں جہاں پارلیمنٹ کی اسی سیٹے ہیں مسلم بوٹروں کو لبانے کے لیے سیاسی پارٹیاں ابھی سے سرگرم ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے سماجوادی پارٹی کی فکر مندی بڑھ گئی ہے پتہ چلا ہے کہ دوہزار چودہ اور دوہزار انیس میں اتر پردیش میں ایک بھی مسلم امیدوار نہ اتارنے والی بی جے پی اس بار پسماندہ مسلمانوں کی شکل میں مسلمانوں کے ایک طبقے پر دورے دالنے کی کوشش کر رہی ہے دوسری طرف مسلمانوں کے مسائل پر سماجوادی پارٹی کی خاموشی کی وجہ سے سپاہ سے ناراض مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اٹرنیٹ کی تلاش میں ہے جسے بی ایس پی اپنے قیمے میں شامل کرنے کی کوشش کر رہی ہے بی جے پی نے پسماندہ مسلم سمیلن شروع کر دیا ہے جبکہ بی ایس پی مسلم لیڈروں کو اپنی پارٹی میں شامل کرا رہی ہے اور مزید مسلم لیڈروں پر نگاہیں رکھے ہوئے ہیں اس ٹی ایو پی میں پکڑ رکھنے والے عمران مسود سائیکل سے اتر کر ہاتھی پر سوار ہو گئے ہیں کانگریس اور عام آدمی پارٹی کی نظر بھی مسلم بوٹوں پر ہے درگا دیوی پوجا کے دوران انچی ذات کی برادری سے مظالم سے تنگ آ کر راجستان کے باران زلا میں تقریباً دہائی سو دلیت خاندانوں نے ہندو مذہب چھوڑ کر بودمت اختیار کر لیا ہے بتا گیا ہے کہ دلیت خاندانوں نے اپنے گھروں سے ہندو دیوی دیوتاؤں کی مرتیان نکال کر دریائے بیتالی میں پھینک دیں زلا بیروہ مہا سبھا یوہ مورچا کے صدر بالمکند بیروہ کے مطابق بھولون گاؤں میں دو دلیت نوجوانوں نے دیوی درگا کی آرتے کی تھی اس پر سرپنچ کے نمائندوں راہل شرما اور لالچند نے دلیت نوجوانوں کو بے دردی سے مارا پیٹا انہوں نے صدر سے لے کر زلا انتظامیہ تک انصاف کی التجوا کی لیکن پولیس نے سرپنچ کے نمائندے کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی انتظامیہ کی لاپرواہی سے ناراض دلیت خاندانوں نے احتجازی مارچ نکالا اور ہندو دیوی دیوتاؤں کی تصفیروں اور مورتیوں کو بیتلی ندی میں غرق کر دیا انہوں نے ڈاکٹر بھیم راو امبیٹکر کی باعث قسمیں بھی کھائیں اور بج مت اپنا لیا سودیشی جاگرن منچ نے دیوالی کے موقع پر دہلی میں پتاہوں پر مکمل پاوندی کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ یہ آلودگی کے مسئلے سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے سودیشی جاگرن منچ کی کنوینر اشوانی مہاجر نے کہا کہ جاگرن منچ دہلی حکومت کی طرف سے دیوالی کے تہوار کے دوران پتاہوں پر مکمل پابندی کی سختی سے مخالفت کرتی ہے یہ فیصلہ سراسر غیر منصفانہ ہے اور اس کا مقصد صرف جذبات کو ٹھیس پہنچانا ہے اور ملک میں پتاہوں کی پیداوار اور تقسیم میں مصروف لاکھوں کارکنوں اور دیگر لوگوں کے روزگار کو دھچکا دینا ہے اشوانی مہاجر نے کہا کہ سودیشی جاگرن منچ دیگر ریاستی حکومتوں سے بھی درخواست کرتی ہے کہ پتاہوں کے نیگیٹیو ایمٹیکٹ کے جھوٹے پروپیگنڈے کو ایک طرف رکھتے ہوئے دیوالی کے موقع پر پتاہوں پر پابندی سے گریس کیا جائے محکمہ سپیس اور سپیس ایجنسی کی تجارتی برانچ کے تحت کام کرنے والے پبلک سیکٹر سنٹرل انٹرپرائز نیو سپیس انڈیا لیمیٹیڈ سی پی ایسی نے بریٹین میں قائم ون ویب کے ساتھ کمرشیل سیٹرلائٹ لانچ بازار میں قدم رکھا ہے انڈیان سپیس ریسرچ ایجنسی کے سب سے وزنی راکٹ 43.5 میٹر لمبے یلوی ایم تری لانچ ویہیکل مارک تری نے بریٹیس سٹارٹ اپ کے 36 سیٹرلائٹس کو لے کر اڑان بھری ہے لانچ اندرپردیش کے شریح ہری کوٹا سے ہفتہ اور اتوار کی درمیانی رات 12 بچ کر 7 منٹ پر کیا گیا یلوی ایم تری یم ون ویب انڈیا ون مشن کے تحت ان مواصلاتی سیٹرلائٹس کو زمین کی نچلے اوربیٹ یل ای او میں بھیجا گیا ہے اترپردیش کے کشینگر میں کھڑا ریلوی سٹیشن کے قریب ایک ٹرین کے اندر چار افراد کو نماز پڑھتے ہوئے دکھایا گیا ایک ویڈیو وائرل ہوا جس پر نماز کی ادائیگی پر تنازوہ کھڑا ہو گیا تھا ریلوی پولیس نے معاملے کی جانچ شروع کر دی ہے اور کہا ہے کہ تحقیقات کے بعد کاروائی کی جائے گی ریلوی پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہے حالانکہ ابھی تک کوئی افائی آر درج نہیں کی گئی اور نہ ہی کوئی ریٹن کمپلینٹ درج کرائی گئی ہے ٹرین کوریڈور میں نماز پڑھنے کے بارے میں وائرل ویڈیو کی معلومات لی گئی ہے ویڈیو کی سچائی اور اس دعوے کی جانچ کی جا رہی ہے گورنمنٹ ریلوی پولیس جی آر پی کے ایس پی ادھش سنگھ نے کہا کہ ہم اس معاملے کی تحقیق کر رہے ہیں کہ کیا مسافروں کو سفر کے دوران کسی قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اس پر مزید تحقیقات کی جائے گی اور پھر اس معاملے پر مزید کارروائی کی جائے گی سکول کے ٹرمینل امتحانات کے دوران کاپی کے ڈاؤٹ میں لباس اتارنے کے لیے مجبور کرنے پر انسلٹ محسوس کرتے ہوئے نائنٹ سٹینڈرڈ کی ایک سٹوڈنٹ نے موت کو گلے لگا لیا جس پر ایک ٹیچر کو گرفتار کیا گیا ہے جبکہ سکول ہیڈ میسٹریس کو موتل کر دیا گیا ہے جھارکنڈ کے جمشید پور کی ایک تالیبہ ریتو مکھی شواردامنی گلز سکول کی تالیبہ تھی سکول سے گھر واپس ہونے کے بعد اس نے خود پر کیروسین چھڑک کر آگ لگا لی اسے جمشید پور کے ٹاٹا مین آسپیٹل میں علاج کے لیے داخل کیا گیا تھا پولیس نے ٹیچر چندرداز کو گرفتار کر لیا ہے جس نے کاپی کے لیے چھپائی گئی چٹھیاں نکالنے کے لیے لڑکی کو لباس اتارنے پر مجبور کیا تھا سکول پرنسپل گیتہ رانی مہاتو کو موتل کر دیا گیا ہے جمو کشمیر کے ادھمپور میں جمو سری نگر نیشنل ہائیوے پر پولیس نے ایک ٹرک ڈرائیور کو ہراست ملیا ہے جب اس کی گاڑی سے 21 کلوگرام سے زیادہ وزن کی ہیروین برامد ہوئی ایڈیشنل ڈیریکٹر جنڈرل آف پولیس ایڈی جی پی مکیش سنگھ نے کہا کہ چنانی میں ہائیوے پر زیرو پوائنٹ پر گاڑیوں کی چیکنگ کے دوران کشمیر سے آنے والے ایک ٹرک کو روکا گیا اور اسے پنجاب کے قریبی شہر کے کلندر سنگھ چلا رہا تھا انہوں نے مزید کہا کہ گاڑی کی تلاشی لینے پر ہیروین کے 18 پیکٹ جن کا وزن تقریباً 21.5 کلوگرام تھا اسے قبضے میں لے لیا گیا ہے افسر نے بتایا کہ زبط شدہ ممنوع چیزوں کی انٹرنیشنل مارکٹ میں مالیت کروڑوں روپی کی ہے آج کے خبرنامے میں فلحار اتنا ہی ہیں اگر آپ کو یہ پیشکرس پسند آتی ہے تو دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے ہمارا حسلہ بڑھائیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک خوش رہیں آباد رہیں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ خبریں آپ تک بروقت پہنچ سکیں مزید اپ ڈیٹس کے لئے آپ واتس اپ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے